ایک یہ کہتی ہے کہ کڈنی ٹرانس پلائٹیشن کا کیا حکم ہوتا ہے کڈنی دینا کسی کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے سب سے پہلے معلوم کریں اگر وہ کہتا ہے کہ ایک کڈنی پر آپ گزارہ کر سکتے ہیں آپ کو موت واقع نہیں ہوگی تو پھر ہم ایک کڈنی دوسرے کو دے سکتے ہیں لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہا ہے کہ خود آپ کی کڈنی اتنی کمزور ہیں کہ ایک دے دیں گے تو آپ ہی اس جہاں فانی سے کوچھ کر جائیں گے تو پھر دینا حرام ہوگا دوسری بات یہ کہ اسی کو کڈنی دے سکتے ہیں کہ جس کے دونوں گردے فیل ہیں اگر کڈنی نہیں دیں گے تو وہ مر جائے گا تو جان بچانے کے لئے آپ اس کو دے سکتے ہیں لیکن یہ ہر عزف کے بارے میں نہیں ہے کہ آزا کے ڈونیشن ہر جگہ جائز نہیں ہوتی یہی پردست جائز ہے یعنی بعض صورتوں میں کہ آپ اپنا عزف دے دیں تو آپ خود ہلاک نہ ہو اور اگر اس کو نہ دیں تو وہ ہلاک ہو جائے گا ایسی صورت میں دینے کی گنجائش ہوتی ہے